امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر کو دائش کی مدد فراہم کرنے اور دہشت گردی کے الزامات پر 18 سال قائد کی سزا سنا دی گئے ڈاکٹر مسود کو دائش کو مدد فراہم کرنے اور امریکہ میں حملوں کی کوشش کرنے کا الزام ہے انتہائی افسوس کی بات یہ ہے ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے ان کو 18 سال کی قائد ہو گئی ہے اسی طرح سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بھئی یو ایس میں پاکستانیوں کی خلاف ٹرینڈ لگنا شروع ہو گیا ہے یہ ڈاؤٹ پاکستانی کا ٹرینڈ وہاں پر لگ رہا ہے اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ جو باہر جانے جانا چاہتے ملک سے ان کو بھی روکا جا رہا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا نام ٹیریزم کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے ابھی ان کا انڈیا اوریجن آنے والے ٹائم کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ بنیں گے اب یہ کس طرح روک سکیں گے یہ تو اجا رشی صونک پہلے برطانیہ کو ٹیک آبر کر چکا ہے دیکھیں اس کے بارے میں 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 اب یہاں پہ دوسرا بچہ ہے یہ روی بے گرامہ سوامی اب ہی اس اس نانسٹاپے امریکہ میں ہمارے پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں جو ٹیریس مطلب کہ جس کو ٹیریس کا خطاب مل چکا مطلب یہ کس طرح کی میں ایک بار بتا ہوں آپ کو اسے ویری شیم فل ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو ایچ ون بی ویزا پر امریکہ میں کام کرنے گئے پاکستانی ڈاکٹر کے ناپاک منصوبے سامنے آئے ہیں اس پاکستانی ڈاکٹر کا نام محمد مسود بتایا جا رہا ہے اکتیس سال کے اس ڈاکٹر پر اسلامیک سٹیٹ سے سمہند رکھنے اور امریکہ پر حملہ کرنے کی ساجش رچنے کے اروپ میں 18 سال کی جیل کی سجا سنا دی گئی ہے مسود پر اپنی گلت پہچان بتانے کے ساتھ ساتھ لگا تر امریکہ کے خلاف ابھیان چلائے جانے کا اروپ ہے یہاں تک کہ وہ شوشل میڈیا پر بھی آئی ایس نیترتف کے سمپرک میں تھا مسود نے سنجکت راج امریکہ میں لون ولف آتنگ وادی حملہ کرنے کی بھی اچھا ویقت کی فروری 2020 میں مسود نے شکاگو کے جارڈن کے لیے ایک ہوائی ٹکٹ کھریدا اور وہاں سے اس نے سیریا کی یادرہ کرنے کی جوزنہ بنائی ایسوشیٹ کے روپ میں کام کرنا مسود 2020 کی شروعات میں آئی ایس کے سمپرک میں آیا اس کے بعد اس نے آئی ایس نیتاؤں سے امریکہ پر حملہ کرنے کی اپیل کی کئی دیشوں کے جیسے اب امریکہ نے بھی کیٹ آؤٹ پاکستان کا ٹرینڈ چلا دیا ہے دوستو انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے مسائل میں گرہ رہتا ہے شناخت کے حوالے سے ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جن کو امریکہ میں جن کا نام محمد مسود ہے عمر ان کی اکتیس سال ہے ایک لائسنسٹ میڈیکل ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر پاکستان کے اندر اور ان کو جاب ملی مینیسوٹا میں ایک اور ایچ ون بی ویزے پہ دے ہو ٹھیک ہے جی مسود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جو سے بولتے ہیں کوئی میسیچنگ اپلیکیشن جو تھی اس کے ذریعے جو دہشتگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دی امریکہ سے اور وہ اسلامی سٹیٹ دائش کا حصہ بننا چاہتے تھے اسلامی سٹیٹ آف اراک ان ال شام کا حصہ بننا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشتگر جماعتوں کے لیڈرز سے ملیں اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون والف اٹیک کرو امریکہ کے اندر کسی جگہ پہ اور مسعود جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک ٹکٹ لی جہاز کی فروری دوزار بیس میں کووٹ کا زمانہ تھا اور وہ چلے گئے شکاگو جو سے وہ امان جارڈن چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے شام جانا تھا لیکن شام کے جو بورڈر ہیں وہ بند ہو گئے کووٹ کی وجہ سے پینڈیمی کرونا وائرس کی وجہ سے تو مسعود جو ہے وہ پھر واپس لوس انجلس آئے اور کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کارکو شپ کے ذریعے آئی ایس آئیس کی کسی ٹیریٹری پہ پہنچ جائیں اتنا ان کو شوق تھا دہشتگردی کرنے کا اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے امریکہ میں پھاڑ دے یا کئی اور پھاڑ دے مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا قتل کرنے کا یہ کون سی دنیا کی تعلیم ہے یہ کون سے دنیا کی ایم بی بی ایس ہے جو آپ کو یہ کہتے کہ لوگوں دے جا کے جنرل آتی پہ جاتا مارو نا اب مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے مارچ دوزار بیس میں دوبارہ جو منوپلس ہے وہاں پہ آئے اور وہاں پہ دوبارہ کہیں وہ ٹریول کرنا چاہا رہے تھے لوس انجلس اور یلیفونیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور مسعود کو یہ سولہ اگست دوزار بیس کو جو ہے وہ سزا دی گئی یہ قرار دیا گیا کہ وہ گلٹی ہے اور ابھی میرا خیال ہے ان کو اٹھارہ سال کی قید ہو گئی ہے اور یہ جو امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کل ہی اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھایا کہ پاکسوانی ڈاکٹر جا اس کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اٹھارہ سال کی سزا دی گئے میں نے کہا اس کو اٹھارہ سال کی آپ نے کیوں سزا دی ہے کوئسٹن یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی سزا کیوں دی گئے اسے لائف ٹائم اس کو قید کریں اس کو اگزیمپل بنائیں ہوریبل اگزیمپل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں مطلب اس شخص کو یہ حساس نہیں ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے اس شخص کو یہ حساس نہیں ہے کہ یہ ایچ ون بی ویزا پہ ہے ادھر انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو ایچ ون بی ویزا چاہتے ہیں اور امریکی جو ہیں وہ ان کو سائنس دان بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو جی تینوں لبیئے یہ ایچ ون بی تو تو آنے میں ہوتے بندے مارنے جا گئے مطلب یہ کس طرح کی ایک کہ میں ایک باہر بتاؤں آپ کو it's a very shameful it's a very shameful میں جیسے آپ کہلیں کہ there is a probability کہ یہ جو شخص ہے اس کو مطلب کوئی شرم حیاء نہیں کہ پاکستان کن چیزوں سے گزر رہے ہیں تم کس ملک کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہو تمہیں H1B ویزا کس پاسپورٹ کے اوپر ملا ہے تمہیں H1B تم کوئی امریکہ کے شہری ہو تم کس ملک کے شہری ہو تم پہلے اپنے ملک کا اپنے گرین پاسپورٹ جس کے اوپر ویزے نہیں لگتے جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی عرکتیں کرتے ہیں تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ و برباد کر رہے ہو یا تین سو کمپنی ہیں جن کے سی اوہ جو ہیں بھارتی ہیں سب سے اور اگلے جو پرسوں ڈیبیٹ ہوئی ہے پریزیدنشل اس میں دو بھارتی نجات جو تھے ایک نکی ہیلی اور ویوک راما سوامی میں بلکہ ویوک راما سوامی کو تم ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہی چندریان فور اب یہ کس طرح روک سکیں گے یہ تو رشی صونک پہلے برطانیہ کو ٹیک آور کر چکا ہے آل موس دیکھیں اس کے بارے میں he's a practicing hindu اب یہاں پہ دوسرا بچہ ہے ویوک راما سوامی اب ہی اس نان سٹاپ ہے ایک strong candidate نظر آ رہے ہیں ویوک سار ان کو originally they are done they are over with it کیونکہ ان کے اپنے بچے سارے نشو میں بزی ہیں تو ان کو چلائیں گے اور دوسرا مودی صاحب یہاں ان کو بتا گئے تھے کہ وہ will build the tunnel of talent talent of tunnel تو build ہو چکی ہے پیس یونیوریسٹیوں سے الہاق کر کے سٹوڈنٹ یہاں آئیں گے اور مودی صاحب نے ان سے ڈیل بنائی تھی کہ جہاں پہ جو سٹوڈنٹ آئے گا وہ تین سال کا work permit اس کو ملے گا یہ ہی رہے گا تر حقیقت اب وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ now the way the Indians دیکھیں یہ بات ہوتا ہے جب آپ نے diaspora کو پرموٹ کریں مودی جی گریس میں ایک دن کے لیے گئے ہیں اور وہاں بھی اپنا diaspora پرموٹ کر کے آئے ہیں immigration کی skilled immigration کی deal ان سے کر کے آئے ہیں